عام طور پر ہم باجار اپنی جرورتوں کی چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں پر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کسی وجار میں دلہن بھی بکتی ہوں جی ہاں دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں پر دلہنوں کا باجار لگتا ہے اور آپ ان دلہنوں کو قیمت دے کر خرید سکتے ہیں اور اپنی پتنی بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو بیڈیو کو انتے تک دیکھتے رہیے کیونکہ بیڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ اور نولیج فل ہونے والی ہے مگر بیڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں میں آپ کا دوست دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ڈسکوری فیکٹس بیڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اب اسے سبسکرائب کیجئے اب آئیے کرتے ہیں اس انٹریسٹنگ بیڈیو کی شروعات بلگاریا میں اس طرح جوگر نام کی جگہ پر سال میں چار وار دلہنوں کا باجار سچتا ہے یہاں آ کر دولہ اپنی پسند کی دلہن کو خرید کر اسے اپنی پتنی بنا سکتا ہے یہ میلا ایسے گریب پریواروں دوارہ لگایا جاتا ہے جن کی عارتھیک حالات ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی سادی کا کھڑچہ اٹھا سکیں باجار میں لڑکیوں کو دلہن کی پوساک میں سجا کر لے جایا جاتا ہے دولہن خریدنے کے لیے اکثر لڑکے کے ساتھ اس کے پریوار والے بھی پہنچتے ہیں دولہ پہلے اپنی پسند کی لڑکی چنتا ہے اور پھر اس سے بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لڑکی پسند آنے پر اسے اپنی پتنی سویکار کر لیتا ہے لڑکا اور لڑکی کے پریوار والوں کو تیرہ کم دیتا ہے دولہن خریدنے کا یہ چلن گریب پریواروں میں یہاں کئی پوشتوں سے چلا آ رہا ہے اس پر کانونی روک بھی نہیں ہے یہ واجار بلگیریہ کے کلائی دجی سمودائے دورہ لگایا جاتا ہے سمودائے کے علابہ کوئی بھی واہری بیکتی دولہن نہیں کھرید سکتا واجار میں وہی پریوار ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کی سادھی کرنے کے لیے آرثک روپ سے کمجور ہیں واجار میں لڑکییں اکیلی نہیں آتی ان کے ساتھ پریوار کا کوئی نہ کوئی صدق سے جرور ہوتا ہے عام طور پر لڑکے والے دہج لیتے ہیں لیکن یہاں رواج الٹا ہے یہاں لڑکے کو لڑکی کے پریوار والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں واجار میں لڑکے کو پسند آئی لڑکی کو اس کے گھر والوں کو بھی بہو ماننا ہوتا ہے اس نیم کا پالن سکتی سے ہوتا ہے تو دوستو اس بیڈیو میں اتنا ہی اس بیڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ کر کر بس بتائیں ملتے ہیں کسی نیشٹ بیڈیو میں تب تک کے لیے جہن بندے ماترم